ایشو ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک ہم اس پہ اس یہ جیگرافی کے لیے جہاں ہم جہاں پہ لکیٹڈ ہیں اس کے فیدے بھی بہت ہیں نقصانات بھی بڑھیں اگر مجھ سے پوچھیں جو میں نے تھوڑا سا ایز ایز سٹوڈنٹ کے طور پر اس کو پورا پڑھا ہے ان بہتر تیہتر سالوں کو کہ پاکستان کے لیے دونوں مواقع بھی ہیں اور یہاں پرابلم بھی ہیں جہاں پہ ہم واقع ہیں جس خطے میں واقع ہیں بارڈرینگ ہم یہاں پہ ایران ہے اگوانستان ہے انڈیا ہے پھر چائنہ ہے یہ بڑے اہم ملک ہیں اس خطے میں جیسے میں نے کہا تین تو یہاں نیوکلر پاورز ہیں بلکہ چار کہہ رہے لیں اس میں رشیہ چلو تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے لیکن قریب ہی ہے تو یہ چار پانچ بڑی نیوکلر پاورز جو ہیں جن کے پاس بڑی آرمیز ہیں ملٹریز ہیں انڈیا ہو چائنہ ہو رشیہ ہو پاکستان ہو اس کا سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں ہمارے پاس بڑی آرمی بھی ہیں ملٹریز بھی ہیں اور پلاس ویپن جیسے میں نے کہا وہ بھی ہیں نیوکلر سٹیٹس بھی ہیں اچھا آپس میں یہاں ریولیز بھی ہیں یہاں کی نہیں ہیں تو بہر کے کچھ ملک بیٹھ ہوئے ہیں ان کی آپس میں ریولیز ہیں پاکستان جو ہے وہ اس میں سینڈویج بن جاتا ہے سام ٹائم کہ آپ کو بیلنس کیسے سٹرائی کرنا ہے پاکستان نے پہلے دن سے جب سے بنا تھا پاکستان آپ کو یاد ہو کہ جو ہماری فارن پالیسی تھی وہ ہم نے جا کے کیمنسٹ بلاک میں جانے کی بجائے ہم نے جا کے کیپٹلسٹ بلاک جو امریکہ اور یورپ کو ہم نے جائن کیا تھا اور جو میں ذاتی طور پر سمجھتے ہو میری رائے اگر مانیں تو یہ صحیح فیصلہ تھا ہمارا کہ ہمیں ایک جو مارڈرن دنیا ہے جدید دنیا ہے ڈیموکریٹک والڈ ہے اور جہاں پہ نالج ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں انہی کے ساتھ ہی جانا چاہئے تھا میں کم از کم آپ کے اپنی رائے ہو کہ میرا خیال ہے یہ جن لوگ انہوں نے بھی اس وقت انیشلی فیصلہ کیا تھا لیکن اس درمیان میں جیسے میں نے کہا کہ تین بڑی سپر پاورز ہیں پاکستان کبھی نہ کبھی سینڈویج بنتا بھی ہے کہ ہمارے بارڈرنگ اگرین ایڈیاز قریب جو ہے ریشیانز ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد چین ہے اس کتے میں پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں انڈیا ہے بارڈرنگ سے مراد میں ریشیہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی سردن لگتی کہ بعض چھوٹے سے نکتے پکڑ گئے لوگ جو نا وہ آگے کلپ چلانا شروع کر دیا تھے بارڈرنگ مینز کے قریب ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے میں خطے کی بات کروں گا اوہرال اس پہ اب ان کی آپس میں بھی ان کی ریولریز ہوتی ہیں سم ٹائم پھر امریکہ کے ساتھ بھی آف کورس ایک ان کا بینگ سوپر پاور ایک ان کا کلح چلتا رہتے ہیں کمیونسٹ ورسز ایک سوشلسٹ کیمپس جو ہے کوڑ وار انیس سو نوے تک آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وار سائیکنڈ کے بعد وہ لڑی گئی ہے ساری اور اس میں کیمپ میں پاکستان بڑا کلیرلی کھڑا تھا جہاں پہ جس کیمپ میں تھا لیکن اب کورڈ وار ختم ہونے کے بعد جیسے حالات بدلتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیفرنٹ اس میں سیچویشن میں آ گیا ہے اور سپیشلی جب اس وقت اس خطے میں یہاں پہ ان کی ان کی ریشینز کی اور پھر اس کے بعد چینیز ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہو رہے ہیں پاکستان اس کیمپ میں جا رہے ہیں امریکنز کے ان کے ساتھ پرابلم آنا آنا شروع ہو گئے ہیں تو پاکستان اس بکم ایک سارٹ آف سینڈ ویج کے اگر وہ جو امریکن جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اپنا لائنس پہلے بھی خیر ان کا تھا ہمیشہ ان کو جھکا ہو رہا لیکن کبھی پاکستان کے حوالے سے اتنا زیادہ وہ ان کو کلیر ایج نہیں دیتے لیکن کچھ حرصے سے جب سے پاکستان اس میں رشن جا اس میں چینیز کیمپ میں جا رہا ہے جس کے انڈیکیشن بڑے کلیر تھے تو امریکنز نے اپنا رخ جو ہے انڈیا کی طرف کر دیا کہ وہ چینہ کو کلٹیل کرنے کے لیے انڈیا کو وہ استعمال وہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس کو بڑی سوپر پاور وہاں پر کھڑا کیا جب پاکستان کے پاس کیا آپشن تھے کہ آپ نے امریکنز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ریویتی طور پر پاکستان کھڑا رہا ہے اور بہت بڑی ایڈ لیے وہ تو کہتے ہیں سیمیٹی ایٹی بلین ڈالرز انہوں نے ایڈ دیا ہے ایڈ دیا کرزہ نہیں دیا پچھلے انہوں نے جتنے بھی سالوں میں اس میں آپ جب سے پاکستان بڑے بتیس عرب ڈالر تو وہ کہتے ہیں ہم نے نائن کے قریب کے سی پیک جو ہے اس میں سب سے زیادہ اتراز امریکنز کو بھی تھا پلس میں اس میں انڈیا کو بھی تھا اور اس معاملے میں پاکستان کی پالیسی لائنز بڑی کلیر تھے کہ ہم چینہ جو ہے ہمارا سیٹیجیک پورٹنر ہے اور ہمارا ایک ایک قریبی دوست ہے مشکل وقت میں اس نے ہمیں کرزے بھی دیں گے ہمارا انفرسٹیکچر بھی ٹھیک ہے ہمارے انرجی کے ایشو پاور کے اچھلو بجلی کے ایشو سارے جو ہیں وہ چینیز دیکھتی ہیں ایمین ہمارے اگر 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 اس کو ریزرز وغیرہ کو دیکھا جائے تو جہاں پہ میں ضرورت ہوتے چائنہ میں کرتے ہیں سو بہت سارا ہمارا ان کے ساتھ ایک ایک اس پہ آپ کیسے ڈیفینس کے بھی بہت سارے ہمارے مہدر ہیں چینیز کے ساتھ پاکستانی قوم بھی بڑا ان کے آکے قریب فیل کرتے ہیں سو دیر وز ای بگ ٹیسٹ اور جس پہ مجھے یہ یقینی طور پر مشکل فیصلہ ہے اس وقت یہ پاکستان کے لئے کس کیمپ میں کھڑا ہو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو یا اس کے بعد چینہ میں ساتھ کھڑا ہو یہ جو کنٹو ورسی تھی وہ بڑی ہے ابھی انہوں نے یہاں پہ یہ سمیٹ اس کے آکے اس کے شروع ہوئی ہے جس میں اس کو ڈیموکریسی سمیٹ کہا گیا جو بیڈن صاحب نے جو دنیا کے سہو سے زیادہ ملکوں کو بنایا تھا جس میں جمہوری ملک سارے شامل تھے کہ جو بیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے بلایا تھا جس میں جو امپورٹن چیزی ریشینز اور انہوں نے ان کو چائنیز کو نہیں بلایا تھا اب پاکستان کے لئے بڑا مسئلہ بانے کیا تھا انہوں بلکہ جو زیادہ میرا کھلے چائنہ کو وہ کرنے کے لیے ذرا ان کو ان کو پنچ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں انہوں تیوان کو بلا لیا کہ ان کو کہ آپ ہیں آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر آپ آجے تیوان کو صاحب در چائنہ جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ سمجھتے اس کو الہدہ ملک نہیں مانتے اور پاکستان اس کی چائنہ پلیسی کے تحت آکے تیوان کو نہیں آکے تسلیم کرتے بلکہ تیوان کو چائنہ کا یہ پاکستان جو حصہ مانتے ہیں اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے لئے مشکل تھا یہ بات کرنا ہے کہ آپ نے امریکن کے جو بیڈن کی کال پر آپ نے ان سے آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا اس پر فیصلہ تھا تو پاکستان کی تقریر بھی خیر آج ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے حوالے سے گفتگو کہ وہ تھوڑا سمیں بات اس پہ کرتا ہوں جو انہوں نے ریندر مودی صاحب پہ پھر آج اٹیکس کی ہیں کچھ وہ اس پہ بھی آتے ہیں اور اس کا کس کو فیدہ ہو سکتے ہیں ہمیں ہوگا یا کسی اور ملک میں ہوگا کمیل ٹو اپوائنٹ اب آج پاکستان نے کہہ دیا جی ہم ہم اس کو اٹائنڈ نہیں کر رہے سوڑا کلیر لی پاکستان نے جائن کر لیا ہے انہوں نے چائنہ اور اس کو ریشن کیمپ کو پہلے تو مطلب ہے وہ ٹھیک ہے آلینی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کلیر لی آپ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے کی کوئی چائنہ یا مطلب کہا تو نہیں ہے لیکن کی کوئی چائنہ اور اس کو ریشنہ کو نہیں بلائے گیا ایک الہدہ بلاک ہے تو پاکستان نے کہا جی ہم تو ادھر کھڑے ہم آپ کی اس میں نہیں آ رہے دوسری جو پوٹن پہ یہ جو ولاد امیر پوٹن ہے ان پہ بڑا ہمارا ایک فوکس چال رہا تھا کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھ ہوئے کوئی ان کے ساتھ پائپ لائن کے گیس کے ساری پائپ لائن گیس کے جو ہیں اس کی کنسٹرکشن کے مہادے چال رہے تھے اچھا خاصہ بڑا ایک پیکٹ تھا پھر ہم اس کے بعد سن رہے تھے پاکستان نے ان سے ملٹری کیا کہ ایکسرسائز کی ہیں کوئی ویپنز بغیرہ گن شیپ ہیلیکاپٹر بغیرہ ڈیفینس کے کوئی ڈیلز بغیرہ ہو رہی تھی آپس مشترکہ ان کی وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی سو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان ان کے قریب ہو رہا ہے لیکن اچانک یہ اب چلا ہے کہ پوٹن جو ہیں وہ پاکستان نہیں ہے بڑے عرصے چالا کہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ پاکستان آئیں گے وہ یہاں پہ نہیں ہے اس کی بجائے وہ ادھر چلے گئے ہیں اس میں انڈیا میں گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا آپ نے اگر پاکستان کے لئے تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ پرابلم میں دونوں ملکوں کا بڑا دلچاسف ہے مجھے ہنسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے کہ ہم دونوں کی کوشش ہوتے ہیں جنب بل کلنٹن اگر انڈیا آیا ہے تو پاکستان کیوں نہیں آیا اگر پاکستان ہے تو انڈیا کہتے ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں آیا پوٹن ہے اب وہاں پہ گیا ہے انڈیا میں گیا ہے تو وہ پاکستان کیوں نہیں آیا سو دونوں ملکوں کو یہ رہتی ہے اس وقت امریکانز آکے پاکستان کو سپورٹ کرتے تو انڈیا اس پر بڑے نراز ہوتے تھے کہ آپ پاکستان کو ہمارے خلاف آپ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں سو دونوں خطوں کے ہماری غلام مطلب مادرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے دیں ایک سلیو منٹیلٹی ہے کہ بہر کے جو لوگ ہوتے میں زیادہ اپیل کرتے ہیں بہر کے حکمران ہوں حملہ آوار ہوں یا پاورز ہوں فورسز آپس میں ہم ٹھیک نہیں رہ سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی بہر کا ایک بڑا چودری برہمن ایک یا نمبردار ایک بڑا راجہ مراجہ وہ برٹیشز ہوں وہ آپ کے بعد اس کو ریشنز ہوں یا امریکنز ہوں یا وٹیور ہمیں کوئی بہر کا بندہ چاہیے جو آ کے ہمارے پاس ہمیں چودری بننے میں مددہ دی آپس میں ہم نے ایک دوسرے کے ہم نے گلے بھی کٹنے ہیں جنگیں بھی لڑنی ہیں اب تباہیاں بربادیاں بھی لانے ہیں خود نہیں کر سکتے بہر والوں کے ساتھ پھر ہمارا مقابلہ یہ لگا رہتا ہے یہ ہمیشہ ہمیسے یہ جو ہوتے ہیں نا کیا کہنا چاہے اساس کم تنی کے مارے والے ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ گاؤں کے چودری کے ساتھ کس کی دوستی ہوگی اس کی ہوگی یا میری ہوگی وہ بیچارے جو میرے جیسے چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن اسی چکر میں رہتے ہیں کہ گاؤں کو چودری کو خوشکر ہمارے گھر آ کے دعوت کھا لے وہ مرگی دیسی مرگی کھا لے سو دونوں ملکوں کا بھی یہی صاحب ہے سو اس چیز پہ بھی آپس میں اس میں پرابلم ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے جا کے اس کو رشینز اور اس کو چینیز کیمپ کو کرنے کا دیفنیلی پلیسی میکرز میں بیٹھ کے بہت کوئی سوچا ہوگا لانگ ٹار میں اس کی امپلیکیشنز ہوں گی یہ چیز ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ دونوں کیمپ جو ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ وہ سسٹم جو ہے وہ اس کا چینیز کا ہو یا رشنز کا بڑا وہاں ٹائٹ گریپ ایرن کلٹن کہا جاتا ہے وہاں پہ وہ سوئی سیویل ازادیز وہاں پہ یہ لیبلٹیز فریڈم آف سپیچ یا وہاں پہ پولٹیکل سسٹم جو اس طرح کا نہیں ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہوتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان پہ بہت ساری باتیں آتے رہتے ہیں سو ایک جو ان پہ دباؤ پڑا رہتا تھا پاکستان پہ ہمیشہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے امریکن جہاں وہاں پہ آپ کی اس کے یورپین انسٹویشن کی طرف سے وہ جمہوریت کے حوالے سے دباؤ رکھتے تھے وہ اس کو یاد ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا فری سپیچ کے حوالے سے بیسک اور ایشوز تھے وہ دباؤ میں رہتی تھی لیکن اب کی دفعہ یہ یقینا ہوگا کہ پاکستان اس کے بعد جتنا کلیرلی گیا ہے تو پاکستان میں ڈیموکریٹک ریٹنشلز ہیں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں فری سپیچ ہے میڈیا ہے عدالتیں ہیں ان پہ دباؤ آئیں گے کیونکہ یہ چیزیں جو ہم کلٹیل کی جائیں گے جو ہمارے حکمران چاہتے بھی ہیں آپ کو پتے عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے کہ مجھے چائنہ اور اس کی سعودی عربیا مادل ان کو بڑے اچھے لگتے ہوتا ساری چیزیں سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس کو نہیں کر سکتا جہاں سے پھر کا سی پیک کو ہم اس کو ریوارس نہیں کر سکتے تھے چائنہ ہمیں بہت ساری سپورٹ دیتا ہے جہاں سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا اس کو عرشن شہر دے رہے ہوں گے لیکن کیا یا امریکنز کو افینڈ کر کے کیونکہ امران خان صاحب وہ ڈیفنیلی اس بات پہ وہ حلٹ ہیں کہ ان کو جو بیڈن نے کال نہیں کی انہوں نے رندر مودی صاحب کو انہیں کال کی انہوں نے امران خان صاحب کو نہیں کی پورے ان کا مطلب ہے اب ان کو دیکھنا دو سال تقریبا آگے اس میں ہو جائیں گے جنوری میں تو ان کو کال نہیں ہے انہیں سالی ان کو سال ہو جائے گا کہ ان کو اگلے سال تک ہو جائے گا تو وہ ان کو کال نہیں تو پاکستان رائٹلی یہ فیل کرتے کہ ایک طرح ہم پارٹر مانتے ہیں ہم سے تامن مانگتے ہیں اخوانستان میں ساری ہم نے تالبان وغیرہ بلا بلا چیزیں کریں لیکن آپ اس کے بدرے میں ہمارے پرمیسٹر کو کال بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس اپنے ریزنگ ہیں کہ وہ پرمیسٹر پاکستان کو کال کیوں نہیں کرنا چاہتے اس پر پھر میں کسی وقت میں اس پر دوبارہ وی لاک کروں گا کچھ نئی انفرمیشن ہے اس معاملے وہ پھر میں اس پر بات کریں گے سو پاکستان کو یہ پرابلم آ سکتے ہیں وہ زیادہ وہ امریکن جو ہیں ای 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 کی کنڈیشنیلیٹی مزید سخت ہو سکتے ہیں ڈالر آل ریٹی ہمارا ایک سو اسی تک چلا گیا ہے پھر آپ کا ایف ٹی ای ایف جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا ایشوز ہے ورلڈ بینک ایشہ ڈیویلمنٹ بینک وہ پراجیکٹ لون نہیں دے رہے اب یہ کمپنسیشن کیسے ہوگی ڈالر کا جو رائز ہے روپیز کا ڈکلائن اور اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اسی وقت ہم سب لوگ جو ہیں ایک نئے بلاگ میں جا کے اس میں سینڈویج بن رہے ہیں میں پھر کہوں گا کہ مشکل فیصلہ ہے پاکستان کے لئے کہ چینہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا امریکن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے وہ ایک اور ورلڈ پاور ہے اس کے کیا کنسیکونسز ہوں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ایک بات کرتے ہیں حالانکہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی آپ کے مخالفین دشمن کیوں نہ ہوں ایس پرمیسٹر پاکستان آپ کو پرمیسٹر انڈیا ہو پرمیسٹر اکوانستان ہو ایران کہیں بابی آپ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ایک تاکہ آپ کی کٹسی آپ کی رہنی چاہیے یہ عام کاملر میرے جیسے لوگ کسی کو توٹ اڑا کر لیتے ہوتے ہیں تو وہ بھی تھا انہوں نے شکایت کی جیسے کہ میری کارل انہوں نے اٹینڈ نہیں کی تو میرا خیال اس کے پیچھے وہ تھا پرمیسٹر پاکستان جو ٹویٹ کیا تھا نوریندر مودی صاحب پہ کہ جی کہ اس پہ اس پہ بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں ریفرنگ تو نام تو نہیں لیا تھا مودی صاحب کا وہ کہتے ہوئے تو شاید وہ بات بھی انڈیا کے ذہن میں ہے کہ عمران خان صاحب سے شاید بات نہیں ہو سکتی اور نواز شریف صاحب ہم سے بات کرتے ہیں تو اس پہ پاکستان کی فوجی سٹیویسمنٹ جو ہے وہ بڑا سخت ریاکٹ کرتی ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی ہم بات اگر کریں گے نواز شریف صاحب کی تو وہ ریمنٹ میں چلے گئے تھے آپ کو بتے مودی صاحب آ گئے تھے ملنے کے لیکن عمران خان صاحب کی ٹیلی فون کال سننے کو تیار نہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے تھوڑا سا اپنی جو ڈپلومیسی میں ان کا رویہ جو ہے وہ ٹویٹس کے ذریعے ہو گفت کو ذریعے ہو اس کو تھوڑا سا ڈپلومیٹک رکھنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ہماری دشمنیاں کیوں نہ ہوں سام ٹائم یا مدد ذاتی طور پر ہم ہالٹوں یا انسالٹ فیل کریں کہ ہمارا فون نہیں اٹھائے انہوں نے لیکن ہمیں ایک ڈپلومیٹک نامز کا ڈپلومیٹک رکھنا چاہیے تاکہ ہیڈز آف سٹیٹ جو ہیں اتنی کمیونکیشن تو ہونی چاہیے کہ کوئی یہ پریمیسٹر انڈیا فون اٹھائے اور پاکستان کو فون کر سکے پاکستان پریمیسٹر کو پاکستانی پریمیسٹر انڈیا کو فون کر سکے اتنی کٹسی اور اتنے تلقات جو ہیں نا وہ منیمم ان کو منٹین کرنے چاہیے پریمیسٹر پاکستان کو اور انڈیا پریمیسٹر کو حالانکہ درمیان میں ہم نے دیکھا تھا وہ برف وہ پکلی تھی جب دونوں ملکوں کی طرف سے اس پہ تائیس مارچ پہ یا دیگر ان پہ ایشیوز پہ ڈی جی ایمو وغیرہ کی بڑی اچھی میٹنج ہو گئی تھی سیز فائر ہو گیا تھا دونوں کو بارڈرز پہ لیکن پھر لگتا ہے جو پریمیسٹر نے باتیں حالانکہ ہو سکتے ہیں کہ باتیں ٹھیک بھی کیوں پریمیسٹر پاکستان نے دو چر باتیں ٹھیک تھی ان کی ہم چاہتے ہیں بات ہو لیکن وہاں انڈیا سے رسپنانس نہیں آ رہا نہیں آ رہا تو پھر ہمیں ڈیلیکیٹلی اس کو ہنڈل کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی ہنڈل کرنا چاہیے برحال یہ میں نے کہا تھوڑا سا ہر وقت ہم انٹرمنل پولٹیکس پہ بات کرتے رہتے ہیں پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو انہیں چائنا اور اس کو رشیا میں بلاک میں لائے کر گئے ہیں انڈیا اور امریکہ جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہو گئے ہیں چائنا اور اس کے بعد رشیا اور پاکستان ایک سائٹ میں اگرچہ پوٹن نے جیسے میں نے کہا وہاں پر رابطہ کیا ہے انڈیا بڑے ہوئے فیدے میرے ہیں ان کے امریکہ سے بھی دوستی ہے ان کے رشیا سے بھی دوستی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات انہوں نے کمپیرٹیوی بیٹر رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان چاروں کے درمیان یہ کیسے بیلنس ٹائک کرتا ہے کہ انڈیا کے اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی کے ساتھ بیٹر ترینیو